موسیقی سسٹم بیٹھ گیا سینکڑوں فیڈرز ٹرپ کر گئے کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی موتل ہو گئی راچی والوں کا طویل انتظار ختم ہوا شہر میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم آسم ہو گیا سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں اٹھاون میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اور انگی ٹاؤن میں تیس گلسان جوہر میں بیس اولڈ ائرپورٹ میں اٹھارہ شارے فیصل سولہ سادھی ٹاؤن میں پندرہ میلی میٹر بارش ہوئی گلسان حدید میں بارہ نورت کراچی میں آٹھ گلسان میمار میں سات گیماری میں چھے کرنگی اور ملیر میں چار میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی چیف میٹرالوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق کراچی میں بارش کا سلسلہ صبح تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا بارش سے موسم حسین ہوا تو شہری خوابوں کا مزہ لینے باہر نکل آئے ہیں حسین موسم میں گرمہ گرم پکوڑے سموسے تکہ بوٹی اور دیگر اشیاء کے مزے اڑائے جا رہے ہیں بول کے نمائند محمد کاشان بھی برنس روڈ پر اس وقت موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے کہ وہاں کیسی صورتحال ہے جی کاشان بتائے گا آج بلکل دیکھیں کراچی میں آج سب سے ہی بارش کا سلسلہ جاری تھا گرمی کا زور جو ٹوڑ گیا شہری بھی اپنی فیملی کی ہمرا جو انجوائے کرنا ہے نکل پڑ لے ہیں میں اس وقت بلس روڈ کی مشہور فوڈ سٹیٹ پر موجود ہوں شہری میرے ہمرا موجود ہیں ان سے بات کریں گے دس دن سے کراچی میں گرمی دی آج گرمی کا زور ٹوڑ گیا کیا کہنا چاہیے گے اچھا لگ رہا ہے کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں باہر بھائی بس انجوائے کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور کیا کریں کیا کیا آرڈر کر رہے بھی کھانے کے لیے حلیم کی ہے اور بریانی ہے بس گرمی کا زور ٹوڑ اس پہ بات کر رہے ہیں گرمی کا زور ٹوڑ کیا سب فیل کر رہے ہیں گرمی دی دن سے لوگ پریشان تھے گرمی سے بل دادا آ رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی بات ہے لڈ شیڈنگ کا بھی ایشو ہے ابھی تھوڑا موسم بیٹا رہے ہیں سکون ہے سکون ہے تھوڑا سا گرمی ہوگی ہے خوش رہے ہیں بلکل آپ نے کہا کہ شیری بھی کہہ رہے ہیں اور آور بلنگ بھی ہو رہی ہے اس کے باعث شیری بھی پریشان دکھائی دی رہے ہیں جبکہ آج اپنے رحمت جو بڑت سی ہے شیریوں کے چہرے کھل کھلا مسکرات سے کھل کھلا اٹھیں تبکہ شیری اپنے فیملی گمرہ یہاں پر آئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور کھانے پینے بھی جو نئے نئے کھانے جو ہیں اور انہیں آرڈر کریں اور اس سے لطف اندوز ہو جائے ہیں ٹھیک ہے کاشان بہت شکریہ کارچی والوں کی دعائیں رنگ لے آئیں ہیں مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ ابرے کرم برسا مسلہ دھار بارش کے بعد شدید گرمی اور حب سے راحت مل گئی شہریوں نے سکا سانس لیا حسین موسم کو خوب انجوائے کیا کراچی کا سہانا موسم ماشاء اللہ ہم بوندہ باندی کے مزے لینے آئے ہیں یہاں پہ بھئیہ سب خوش ہے یہ دیکھئے گا گرمی کا زور ٹوٹا کراچی والوں لکھ لو انجوائے کرو بابا بودھ اچھے محسوس ہو رہے ہیں بودھ اچھی بارش ہوئی ماشاء اللہ موسم بھی ٹنٹا ہو گئے گرمی کا زور ختم ہو گیا کراچی والوں کے لئے اللہ نے عبر رحمت بھیجا اور اللہ پاک آگے بھی کوئی ایسی بارش وغیرہ بارش نے بلدیاتی نمائندوں سندھ حکومت کے دعوے کی کلے کھول دی کچھ علاقوں میں بارش سے شہر بھر میں ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا ترجمان ایمکی ایم پاکستان نے کہا ہے کہ سندھ حکومت اور بلدیاتی نمائندے کہیں نظر نہیں آ رہے شارہیں طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں پی پی نے جیالہ میر مسلط کر کے کراچی کو لڑکانا سے بھی بتر بنا دیا ہے میر کراچی شہریوں کو ریلیف راہم کرنے میں مدد دے اور کراچی میں پہلی بارش کے بعد پانی جبان نہیں ہو رہا تمام نالوں کی صفائی کے بعد پانی کا بہاؤ آسانی سے جاری ہے میر کراچی مرتضی وحاب کی بول سے خصوصی گفتگو انہوں نے بتایا کہ اہم شہراؤں پر بھی نکاسی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے انجا پاسس میں بھی پانی جمع نہیں ہونے دیا کہ ایم سی سامنے دیگر عملہ اور سڑکا اور سڑکوں پر موجود ہیں مزید کہا کہ مخالف ان تنقید کرتے رہے ہماری توجہ صرف کام پر ہے تمام مقامات پر جو ہمارے انڈر پاسس ہیں وہ بالکل کلیر رہے اور وہاں پر پانی نہیں جمع ہوا جو پر ماضی میں جمع ہو جاتا تھا تمام شہرہ اشارہیں جو شہر کی ہیں میجر وہ ٹرافک اس کے اوپر روا دوائیں نیچرلی جب بارش ہوتی ہے لوگ پانک کرتے ہیں اور ایک ساتھ سب کے سب واپس اپنی گھروں پر گانی کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں ٹرافک کنجیشن کے مسائل بالکل ہوتے ہیں جس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے لیکن بائی ان لارج جو پانی کی صورتحال ہے بارش کی وہ انڈر کنٹرول ہے کچھ ایسے نشیبی علاقے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوا اور اس کو ہم ریسپونڈ کر رہے ہیں انتظامیہ حرکت میں ہیں چاہے کی ایم سی کے اہلکار ہوں یا ہمارے ٹاؤنز ہوں سب کے سب گراؤن پر موجود کام کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ جو ہمارے دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تنقید ہی سب کچھ ہوتی ہے کام کرنا کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنی تنقید کرتے رہے ہیں اور سن کے دیگر شہروں میں بھی باطلوں نے خوب رنگ جمعایا ہے مٹھی، ٹنڈو جام، بددین اور شور میں باران رحمت برسا مکلی میرپور میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹھوٹ گیا تھرپارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے ماں اور بیٹا لکمہ اجل بن گئے تین افراد زخمی ہو گئے تھٹا گھاروں میں پہاڑوں سے آنے والا بارش کا پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا کئی علاقے زیر آب آ گئے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ جاری ہے بارہ گھنٹے سے زائد بجلی بندش نے شہریوں کو نفسیاتی بنا دیا بارش نے بھی کہ الیکٹری کا کام آسان کر دیا پہلی بون پڑتے ہی بجلی غائب ہو گئی کراچی میں طویل بجلی بندش شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی پاکستان کے معاشی حب کراچی والوں پر بجلی محکمے کو ترز نہ آیا شہر کے مختلف علاقوں میں بارہ گھنٹے سے زائد اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہر میں بارش شروع ہوئی تو مزید فیڈرز ٹرپ کر گئے اوہر بلنگ کی ویسے لوگ بلنی بھرتے ہیں پھر بلنی بھرتے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ کا پر عذاب نازل کیا ہوئے کیا الیکٹر کے لیے وہ لے آئیں گے نہ دن میں لائٹ ہے نہ رات میں لائٹ ہے نہ دن میں سوزکتا ہے بندہ نہ رات میں سوزکتا ہے ایک گھنٹہ لائٹ دیتے ہیں اور دھائی گھنٹے تین گھنٹے کے لیے لائٹ بند کر دیتے ہیں پوری رات یہی صورتحال ہوتی ہے اور لوگ باہر روڈوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں بچوں کا تھوڑ بہت احساس کریں بل پے ہوئے ہیں سب کے ہم دکھا سکتے ہیں لیاری، کماری، ماریپور، بلدیا ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن میں دس گھنٹے سے زائد کی بجلی بندش نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بھی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دو سو یونٹ والے بجلی سارفین کے لیے تین ماہ تک ریایت کا اعلان چورانوے فیصد سارفین کو چار سے سات روپے فی یونٹ ریایت ملے گی کہ الیکٹرک کے سارفین بھی اس میں شامل ہیں حزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ وقت آگیا ہے جو دولت سے مالہ مال ہیں وہ قربانی دیں تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس پر جائز احتجاج کیا گیا ہم ان کو رائے دے رہے ہیں تین مہینے کے لیے گھرے لوسارفین جو ہیں وہ چورانوے فیصد اس سے فیض جاب ہوں گے جو سیلویٹ کلاس ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہے جس کے اوپر انہوں نے جائز طور پر انہوں نے اپنا احتجاج کیا ہے صاحب حسیت جو ہیں اشرافیہ جو دولت سے مالہ مال ہیں آج ان کا وقت آگیا ہے کہ وہ قربانی اور حسار کا مجاہرہ کرے یہ کہا گیا کہ نوے دن کے اندر فاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا کرپشن کا خاتمہ تو دور کی بعد کرپشن کے اتنے بڑے سکینڈل آئے جو سب آپ کے سامنے ہیں وفاقی حکومت نے آئی ایس آئی کے نامزد آفیسر کو کول ٹریز کرنے کا اختیار دے دیا ہے وفاقی کابیرہ نے حساس ادارے کے نامزد آفیسر کو کول ٹریز کرنے کا اختیار دینے کی منظوری دی ہے اعلامی کے مطابق سمری کی منظوری قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر دی گئی ہے کابینا نے یہ اختیار پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ انیس سو چھانوے کے سیکشن چوون کے تحت دیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے اسکری ترجمان کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں بادلے میں بہادری سے لڑتے ہوئے کیپٹن اسامہ بن عشرت نے جامع شہادت نوش کیا چوبیس سالہ شہید کیپٹن اسامہ بن راشد کا تعلق راولپنڈی سے تھا شہید کیپٹن اسامہ نے اکتوبر دوہزار بیس میں پاک فوج کی نوردن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا لاہور میں تین لڑکیوں نے مبینہ طور پر نازیبہ اشارے کرنے پر سٹور کے سیلزمن کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا مقدمہ درج کروا کر جیل میں ڈلوا دیا ویڈیو وائرل ہو گئی سوشل میڈیا سارفین تواقع پر شدید اظہار برہمی غریب محنت کش کو زدو کوب کرنے والی امیرزادیوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کا مطالبہ کر دیا تو لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں تین لڑکیوں نے دکان کے ملازم کو پیٹ ڈالا لڑکی پر تشدد کر کے بات میں حراسہ کرنے کا مقدمہ بھی درج کروا دیا مداصرہ لڑکی یوسف یوسف کی انصاف کی اپیر مسید اس بارے میں جانیں گے خورم مالک سے جی خورم بتائے گا کیا کہنا ہے مداصرہ لڑکی کا جب بالکل گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہیں اس ٹرک چوب میں موجود ہیں جہاں پر خواتین نے ملازم کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہوئی ہے اور وہ ملازم کو ملازم کو تشدد کا نشانہ خواتین نے بنایا اور اس ملازم کے خلاف ہراسہ کا مقدمہ بھی ترج کروایا یہ سر سنڈے کو صبح ایک ڈیڑھ بجے کا ٹائم تھا تو ہم ایسے کیش کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے مزاک میں ہس رہے تھے تو انہوں نے آگے سے کمپلیمنٹ سٹارٹ کر دی ہیں جی آپ کو زیادہ ہسی آرہی ہے میں آپ کو بتاؤں کیسے ہستے ہیں یہ ہوا ہے تو پھر وہ کیش کاؤنٹر کے اندر انٹر ہوگی ہیں لڑائی جگڑا شروع کر دیا پھر میں اپنے بچاؤں کے لئے جو کر سکتا تھا میں نے وہ کیا لیکن آخر میں وہ عورتیں دی میں نے گیو اپ کر دیا جب ہم انہوں نے ویڈیو ایویڈنس جمع کروایا تو ان کے یہی ریمارکز تھے کہ آپ نے ان کے یہ لفظ تھے کہ آپ نے انہوں نے اٹھا کے شوپ سے باہر کیوں نہیں پھینکا تو انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے اس کے بعد انہوں نے اسی وقت ہمارا پرچر دسچارج کر دیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولس یہ بھی دباؤ ڈال رہی ہے کہ صلح کر لی جائے تاکہ جو معاملہ ہے اس کو ختم کیا جا سکے لیکن ملازم یوسف کے ساتھ کیونکہ زیادتی ہوئی ہے اور یوسف جو ہے وہ بازد ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کاروی کروانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے میٹرک امتحانات میں لڑکوں نے لڑکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا لاہور بورڈ کی پہلی دو پوزیشنز لڑکوں نے حاصل کر لیں لاہور بورڈ میٹرک کے سالانہ امتحانات میں کامیابی کا تناسب انہتر فیصد سے زیادہ رہا ایوان جناع میں طلبہ کے عزاز میں تقریب ہوئی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے انہمات تقسیم کیے لاہور بورڈ میٹرک کے سالانہ امتحانات میں دو لاکھ پچیس ہزار دو سو ستائیس طلبہ نے انتہان سو سنتیس کامیاب اس بار طلبہ نے طلبہ کو مات دے دی پہلی دو پوزیشن لڑکے لے اڑے دانش اسکول کے محمد آیان کاشف نے بارہ سو میں سے گیارہ سو نوے نمبر حاصل کر کے لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی صوبائی وزیر رانہ سکندر حیات کا کہنا تھا کہ مزیریالہ نے پوزیشن ہولڈرز کے لیے پچیس کروڑ کا پیکج رکھا نو میں سے پانچ تعلیمی بورڈ میں پبلک سیکٹری سکول کے بچوں نے ٹاپ کیا تعلیمی بورڈز کو کیمبرج اور آکسورٹ سے بہتر بورڈ بنائیں گے میں نے لاہور بورڈ میں فرش پوزیشن حاصل کیا اور میں آگے انفرمیشن ٹکنالوجی کی فیلڈ میں اپنا کیریئر بھڑنا چاہتی میں آگے آئی ٹی اور سی ایس آئی ٹی کرنا چاہتی ہوں اور یہ میں اپنے والدین وں سازہ اور اپنے اندارے کی دعاوں سے آگے کامیاب انسان بنوی تقریب کے آخر میں پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ اور سلور میڈلز سے نوازہ گیا ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز کے میچ میں ویسٹرن دین چیمپین نے انگلینڈ کو پانچ پکٹو سے شکست دے دی ہے دو سو دس رنز حدف کے کامیابی سے تاکب میں والتن پچاسی رنز کے ساتھ نمائیت ترین رہے ایشلی نرس نے سنتالیس اور جیسن محمد نے بتیس رنز سکور کیے دن کے دوسرے میچ میں ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف جنوبی افریقہ نے باولنگ کا فیصلہ کیا ہے اپنے چاروں میچز جیتنے والی پاکستان ٹیم کا یہ آخری لیگ میچ ہے اور چوہرمن پی سی بی محسن نکوی نے قومی ٹیم کیلئے غیر ملکی کوچز کو فری ہینڈ دے دیا ہے چوہرمن پی سی بی سے گاری کرسٹن جیسی گلیسپی کی ملاقات میں پاکستان ٹیم کی کھیل کے تینوں شعبوں میں کارکردگی بہتر بنانے کے پلان پر تفصیلی بات چید ہوئی کھلاریوں کی ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا وائٹ بول کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کا ماسٹر سٹروک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ناکس کار کردے کی کمل بہ پلیئرز پر گرا دیا اہم مواقع پر لیے گئے فیصلوں کی ذمہ داری بھی ٹیم منجمنٹ پر ڈال دی پی سی بی محسن نکوی سے ملاقات میں گیری کرسٹن بہت مہارت سے ساف دامن بچا گئے گیری کرسٹن نے پلیئرز کی فٹنس کا بھی رو نہ رویا ساتھ ہی کھلاڑیوں کی مختلف فارمیٹس کے حوالے سے ایڈجسمنٹ کی صلاحیت کو بھی مشکوک قرار دیا پلیئرز کے مائنڈ سیٹ پر بھی سابق جنوبی افریقن پلیئر نے چیرمن پی سی بی سے ملاقات میں بھرپور روشنی ڈالی گیری کرسٹن اور جیس انگلس بی کو محسن نکوی نے قومی ٹیم کے لیے فری ہینڈ دے دیا ساتھ ہی سیلیکشن کے معاملات میں ان کی مشاورت کی بھی یقین دہانی کرا دی گئی زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر پی سی بی نے ویمن کرکٹر ناجیہ علی علوی اور آئیشہ امجد پر بھاری جرمانیں آئیت کر دیے ہیں لاہور کالج فور ویمن یونیورسٹی کی کپتان آئیشہ امجد اور ٹیم کی کھلاڑی ناجیہ علوی ڈریسنگ روم میں جھگڑ پڑی تھی بورڈ نے سینٹرل کونٹریکٹ کی حامل بائیس سالہ ناجیہ پر ایک لاکھ روپے آئیشہ امجد پر پچھتر ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا ہے سترہ سال کا انٹرنیشنل کرکٹ کرئیر اور صرف ایک ٹروفی دوہزار ساتھ سے بہاتی ٹیم کے روپن روحج شرما صرف ایک عالمی عزاز ہی اپنے نام کر سکے ویرانت کولی رویندہ جریجہ اور روحج شرما کو لیجنز کی کیٹگری میں شمارت نہیں کرتا تینوں امدہ کھلاڑی ضرور ہیں لیکن ان کو لیجنز کراڑ نہیں دیا جا سکتا سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے حقیقت کرکٹ ورلڈ کے سامنے رکھتی اور اسی کے ساتھ نیوز بلٹن سے فلحال اتنا ہے حضیت خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیں بولیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے